میری بھی بیٹیاں ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو اس طرح سے مسئلہ دیکھے نہ لیں کہ میری بھی بیٹیاں ہیں تو آپ سب لوگ ہمارے بچوں کی طرح ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو اس ایج میں بتائی جانی چاہیے پیرنٹس اور ٹیچرز کی طرف سے جو کہ ہماری سوسائٹی میں شاید کسی وجہ سے نہیں بتایا جاتا تو آئی ہوپ کہ آپ بچوں کو اس چیز کا پتا ہوگا میں اپنی اس لیمٹس میں رہ کے بات کروں گا کہ غسل کرنے کا طریقہ میں ساشا نے آپ کو بتایا ہے تو مختصر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ غسل کب کرنا چاہیے آپ جانے پہنے 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 تو اس کا طریقہ کیا مثل ہوگا kay تین فرض ہوتے ہیں ایک آپ نے گرگلن کرنا ہوتا ہے غرارہ جس کو بہتایا ہے پھلی کرنا ہوتا ہے غرارہ کرنا ہوتا ہے پہلا فرض ہے وہ ہے غرارہ کرنا دوسرا یہ ہے ناپ میں پانی اتنا ڈلنا کا کیا آپ کا صافٹ پارٹ یہاں پہنچے اس کا ساکتا پہنے جوجہ ہے تو یہ آپ کے تین فرض ہیں غسل کے اگر اس طریقے سے غسل ہم نہیں کرتے تو ہماری نہ نماز ہوگی نہ قرآن کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تین فرض ہیں ایک مسٹیک جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم غزو کر لیتے ہیں غسل سے پہلے اور اس کے بعد نہ آ لیا اور غزو کے دوران ہم نے غرارہ درگلن نہیں کی ہوتی ہے غزو کے فرائض میں غرارہ درگلن کرنا نہیں ہے ہم سمپلی کلی کر لیں گے غزو ہو جائے گا اگر ہم نے غرارہ درگلن نہیں کی غزو کیا ہے تو غسل کا ایک فرض ہم نے چھوڑ دیا غسل نہیں ہوا اس طرح ناک میں پانی چڑھانا غزو کے لیے اوپر تک پانی چڑھانا ضروری نہیں ہے لیکن غزو کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے غزو کے دوران اوپر تک پانی چڑھایا ناک کے ساک پارٹ تک تو اٹسو کے ادروائیز نو تو اس طرح سے ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھنا تھا یہ دوسری چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے اوورال جو انوارمنٹ ہے پاکستان میں سرپریٹ ایجوکیشن ہے بھی لیکن کوئی ایجوکیشن بھی ہے یہاں پہ بھی ہے تو سرپریٹ ایجوکیشن لیکن ایک کائنڈ آف کوئی انوارمنٹ بھی ہے جیسے آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں آپ نے گھر آنا جانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں اس چیز کا نہیں ہوں کہ آپ عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دیں وہ سوسائٹی کے اندر پارٹی سپیٹ نہ کر سکیں وہ جوب نہ کریں یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں بیسک پرنسیپلز آف اینی سوسائٹی کلچر اس چیز کو ہمیں ابزرب کرنا چاہیے اس میں میں آپ کو ایک قرآن سے ایکزمپل دہنا چاہوں گا حضرت مریم علیہ السلام جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برس دی اور وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی فیملی میں آئیں تو سب سے پہلا جو ان پر کوئسن کیا گیا قرآن کہتا اس کے بارے میں کہ مریم نہ تو تیری ماں بری تھی اور نہ تیرا باپ برا تھا تم نے یہ کیا کیا یعنی تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ بچہ لے کے ہمارے سامنے آگئے تو اس پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انوسنسی کی گواہی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کر کے وہ بیٹھ گئے یوں کر کے ابھی وہ چند دن کے تھے اور انہوں نے یہ کہا قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری ماں انوسنٹ ہے یہ اللہ کا حکم تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے حکمت دی ہے اور مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے یہ چند دن کا بچہ یہ بات کر کے اس کے بعد وہ لیٹ گئے اور اپنی نیزرل ایج کے ساتھ انہوں نے بولنا شروع کیا اب یہاں پہ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بچوں کہ جو بچے اور سپیشلی بچیاں they are responsible for the respect of the whole family آپ کی وجہ سے جیسے قرآن سے میں نے آپ کو ایکزمبل دی کہ ایک بچی کی وجہ سے سب سے پہلا کوئسن اس کی ماں پر ہوتا اور اپیرنٹلی پنجابی میں ایک وہ بات کہتے ہیں کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری مستیک کا سب سے پہلی جو انگلی اٹھتی ہے وہ ہماری ماں پر اٹھتی ہے سب سے پہلی چیز اگرچہ وہ خانہ کعبہ میں اتقاف پر بیٹھی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن سے مثال لی اور دوسری فوراں باپ پر بات جاتی ہے اس کے بعد جو ہرٹ ہوتے ہیں لوگ بھائی اور باقی جو کلوزیسٹ فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے اور ہوتا گیا ہے میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ سمون وہ کوئی ایول ایپی آئی ہے وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کیرلیس ایٹیچیوٹ اور وہ کیرلیس ایٹیچیوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ان انٹینشنلی ہوتا ہے اس میں ہماری کی بیڈ انٹینشن بھی نہیں ہوتی اب اس چیز کو قرآن کیسے اڈریس کرتا ہے اور یہ بہت ایٹیچیوٹ میں نے پہلے کہا کہ میری بھی بیٹھی آئیں تو اس میں ہم کیرلیس سب ہوتے ہیں اس کو قرآن نے ایسے اڈریس کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹ سوچ سکتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں برے لوگوں کے لیے بری عورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک پیور پرسن کوئی نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک بھی کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اڈریس کر رہا ہے یعنی جن کے بارے نیگیٹیوٹی کا ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا ان کو اللہ تعالیٰ اڈریس کر کے ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرنے لگو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو اور اپنا جو لہجہ ہے آپ کا ایکسنٹ ہے اس کو نرم نہ کرو بلکہ فرم رکھو کہ تمہارے سوفٹ لہجے کی وجہ سے جو مرد تم سے کوئی بات کر رہا ہے اس کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں پہلے وہ پردہ ہی کر دی تھی نا یہ تو نہیں کہ ماذا اللہ بغیر لباس کے تھی لباس میں تھی پھر بھی انہیں حکم ہوا کہ بات کرتے وقت تمہارے درمیان اور مردوں کے درمیان پردہ ہونا چاہیے اور پردے کے باوجود تمہارا جو لہجہ ہے بات کرنے کا انداز ہے وہ فرم ہونا چاہیے وہ ایسا نرم سوفٹ نہ ہو کہ مردوں کے دل میں یہاں عورت کا نہیں کہا کہ مرد کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو اب یہاں اللہ تعالی نے مرد کی ایک سائٹی بتا لی کہ جب بھی کسی ایج کی عورت وہ اسے عمر میں کم ہے یا بڑی ہے یا اس کی ایج فیلو ہے وہ اس نرم لہجے میں اس سے بات کرے گی تو اس کے دل میں غلط چیزیں پیدا ہوں گی یہ مردوں کی نفسیات اللہ بیان کر رہا ہے تو اس لیے ایوانٹ ٹو سائی دیس ایوان ایم یور ٹیچر میرے ساتھ بھی آپ کا لحظہ فرم ہونا چاہیے میل ٹیچرز ہم جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ بھی آپ ٹھیک ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہے لیکن آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ایک اپنے اس پیس میں اور فرم ہونا چاہیے اس میں جیسے یہ بات میں نے کیوں کہی کہ آپ لوگ بہت زیادہ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے ہے کی طرح ہalon